سفر کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی میں حصہ جائز ہے اور یہ روایت یاد رکھئے کہ اس کو کئی محدثین نے روایت کیا ہے اور یہ روایت بالکل صحیح ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا البقرت عن سبعہ گائی بیل ساتوں کی طرف سے آپ کو پہلی فرق معلوم کرنا ادحیہ اور بدنا میں کیا فرق ہے ایک لفظ ہے ادحیہ اور ایک ہے بدنا ادحیہ جو ہے یہ عام مقیم کی قربانی جو حالت اقامت میں ہیں حضر میں ہیں حاضر ہے اس کی قربانی کو ادحیہ کہا جاتا ہے اور جو حاجی لوگ قربانی دیتے ہیں وہ بدنا ہیں وہ بدنا ہیں تو یہاں پر لفظ بدنا نہیں آیا ہے ادحیہ ادحیہ کی جمعہ ادحی ہے نبی نے متلک طور پر کہا کہ یہ ادحیہ یہ مقیم کی قربانی ہے حالت اقامت میں مسافر نہیں ہے مقیم کی قربانی یہ نبی نے فرمایا فِي الْعَدَاحِي اور یہاں پر سفر کچھ نہیں ہدائبیا نہیں ہے ہج عمرے کا سفر نہیں کوئی سفر نہیں ہے گائی بیل ساتوں کی طرف سے اونٹ ساتوں کی طرف سے فِي الْعَدَاحِي قُربانی میں ادحیہ ادحیہ اس کو شکلبانی نے جامعہ السحی میں حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو نوے میں اور اسی طرح سے طبرانی فِي الْمَعْجَمْ عَوْسَتْ میں حدیث نمبر چھے ہزار ایک سو بس پر آٹھ یعنی اٹھائیس میں اور مواجم کبیر میں حدیث نمبر دس ہزار چھبیس میں ذکری فرمایا ہے حضرین تو یہ صاف روایت ہے اب آئیے اوہ روایتیں اوہ روایتیں جو قربانی کے تعلق سے اور سفر کے تعلق سے ان کا جائزہ لیتے اور ایک روایت جس میں ہیں یعنی ساتھ کی طرف سے ہیں اور اس میں سفر کا کوئی ذکر نہیں ہے امام اس کو عبدالبر نے تمہید ان کی کتاب ہے تمہید عبدالبر نے تمہید میں ذکر کیا انہوں نے کہا امام احمد بن حمل نے کہا حدسنا و عبدالحاب حقول حدسنا مجاہدن شعبی شعبی ایک بہت بڑے محدث گزرے ان کی طرف سے کہا ان تابعی ہے شعبی امام شعبی کہتے ہیں سال تو ابن عمر میں نے ابن عمر کو سوال کیا کہا کیا گائی بیل اور اونٹ ساتھوں کی طرف سے کافی ہے ابن عمر نے کہا یا شعبی کیا ان کی ساتھ جان ہے مطلب ابن عمر شروع میں اس کے قائل نہیں تھے ساتھ جان ہے کیا بھائی نہیں ہے تو ساتھ کی طرف سے نہیں ہے تو اس کے بعد شعبی نے کہا ابن عمر استاد محترم آپ تو اسی بات کہتے ہو آپ تو اسے کہتے ہو آگے جملہ سنیں آپ تو ایسے کہتے ہو لیکن سارے صحابہ سارے صحابہ کا اتفاق ہے دیکھو سارے صحابہ اکرام تو کہتے ہیں کہ گائی بیل اور اونٹ اونٹ نہیں یہ ساتھوں کی طرف سے ہیں آپ کیوں ایسا کہتے ہو تو سارے صحابہ کا یہ متفقہ فیصلات تھا اس طرح سے تو ابن عمر نے کہا قال عمر لی راجل اکہ دالکا یا فلان کیا سارے صحابہ اسے کہتے ہیں اب دیکھو ابن عمر انہوں نے کہا کہ جن سے پوچھا ہاں نعم قال عمر شعرت بی دالکا میں تو اسے منسوس نہیں کرتا ہوں لیکن ابن عمر نے بعد میں رجوع کر لیا رجوع کرنا ثابت ہے دیکھو حق کی طرف رجوع کرنا علامہ کی علامت ہوتی ہے امام احمد نے ذکر کیا امام شوکانی میں بھی ذکر کیا ہے شروع میں وہ حصے داری کو جائز نہیں سمجھتے تھے پھر اس کے بعد وہ رجوع کر لیے ہیں اللہ اکبر تو ابن عمر کے رجوع کے بعد کیا ہو گیا یہ مسئلہ سارے صحابہ کا متفقہ فیصلہ ہے سارے صحابہ کا اجماع ہے کہ سفر نہیں کچھ نہیں ہے باقاعدہ اس میں جائز ہے حصہ لینا جائز ہے اور ایک بات ادرکھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ ترمزی کی صحیح روایت ہے ان سے پوچھا گیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ قال البقرت انصبہ انہوں نے بھی کہا کہ گائی ساتوں کی طرف سے ہے کہا کہ فین ولادت اگر ہم نے گائی خریدا اور گائی اگر جنم دے دی کہا کہ پیٹ میں رہتے ہوئی تم نے زبا کر دیا ماں کو زبا کرنا بچے کو زبا کرنے کی برابر ہے اس پیٹ کے بچے کو کھا لے سکتے ہو اور اگر زندہ نکل گیا زبا کرنے کے بعد اس کو بھی زبا کر دو ماں کے ساتھ اس کو بھی زبا کر دو کہا کہ اگر لنگرا ہے کہ اطلاع لنگرا کہ چل نہ پائیں اور مذبہ تک جا نہیں سکے اس کا درست نہیں ہاں تھوڑا بہت ہے چل سکتا ہے تو اس کے بعد کہا مقصود القرن اگر سنگھ ٹوٹی ہوئی کہا کہ اگر تھوڑا بہوت ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے باقاعدہ یہ دیکھو فتوہ ہیں اس کے بعد انہوں نے پوری ساری باتیں بتانے کے بعد کہا کہ دیکھو قربانی کے روز اللہ کے رسول ہمیں حکم دیتے تھے دیگر صحابہ اگرام نے کہا کہ ہم سب سے بہترین کپڑا پہنے سب سے بہترین اتر اور خوشبو لگائے اور سب سے موٹا فربا جانور ہم زبا کریں یہ قسمیں عید کے دن کہا حاجی کے لئے عید ہے مسافر کے لئے عید ہے ہاں سمجھو حدیثوں کو سمجھو کہا کہ ہم گھر میں ہیں مقیم ہیں مسافر نہیں ہے کہا کہ دیکھو گائے ساتوں کی طرف سے اونٹ دس کی طرف سے بھی سات بھی ہیں دس کی طرف سے بھی ہے ان سب میں سفر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے سفر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور وہ روایتیں جن میں سفر کا تذکرہ ہے سارے محدثین نے سارے محدثین نے ان روایتوں کے تعلق سے لکھا ہے امام بخاری نے سولہ باب باندے ہیں قربانی کے چپٹر میں امام مسلم تقریباً بیس کے قریب باب باندے ہیں امام ابودعوت بھی باب باندے آٹھ ترمیزی بھی آٹھ ساتھ باب باندے ہیں اور امام دارو کتنی بیہا کی سارے علماء سارے محدثین جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ہے سفر والی ساری روایتوں کو انہوں نے قربانی کے مسئلے میں ذکر کیا ہے تو محدثین نے کیا سمجھا ہے کہ یہ سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ سفر اور حضر دونوں میں جائز ہے تو قربانی میں حصہ باقاعدہ سفر اور حضر دونوں میں جائز ہے بزیر تفصیلات چاہیے میں نے شیخ کا حوالہ دیا یوٹیوب میں ویڈیو موجود ہے بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ نے روشنی دالی ہے جزاہ اللہ خیرہ انہا